موسیقی اسلام علیکم میں ہوں راسم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو بنتا ہے آج ہفتے کا درمیان ہے اور آج ہم بیٹھتے ہیں سوال جواب کے سیشن میں امار میرے ساتھ ہے امار اوور ٹو یو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام راسم کیسے ہیں سلیہ اسلام اللہ کا شکریہ راسم آپ دیکھ رہے ہوں کہ کیا پولٹیکل سیچیشن چل رہی ہے ہمارے پاس بہت سے فیڈبیک بھی آتے ہیں لوگوں کے جو ہم لاسٹ پروگرام ہم نے کیا تو اس پر بھی ہمیں بہت سے ڈیفرنٹ لوگ کے فیڈبیکس آئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہم پہلے کراچی کی پولٹیکس سے سٹارٹ کریں یا وفاق سے کراچی سے شروع کرتے ہیں ویسے میں بھی فیڈبیکس دیکھ رہا ہوں بہت اچھے آرہے ہیں تنقید بھی ہو رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کوئی مسانی it's okay چلے شروع کراچی کی پولٹیکس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو راسم کراچی کی پولٹیکس پہ میرے پاس ذرائے سے یہ خبر آئیے کہ کل رات میں جو ہے ایمکم پاکستان کی ایک سینئر لیٹرشپ کی میٹنگ ہوئی ہے ایمکم پاکستان کونسی والی ایمکم پاکستان یہ کہہ رہا ہے complete ایمکم صرف بانی ایمکم کو اٹھا کے جو بکایا ایمکم انہوں نے سب کی میٹنگ ہوئی ہے باقی اجاد بولی ہے یہ کہہ سکتے ہیں باقی اجاد کے باقی اردو میں جملہ ہیں جن کے باقیے بکرے ہوئے different different جو رہا ہے اپنے اپنے ونگز بنایا گورنر صاحب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کل گورنر صاحب نے اپنے آئینڈ پر کوشش کی ہے میں اپنے پروگراموں میں ان کو یہ آپ کے آگے بلکل ٹھیک ثابت ہوئی ہے کل گورنر ہاؤس میں ایک چھتری کے نیچے سارے دوست بیٹھے ہیں کچھ نے چائے پیئے کچھ نے کھانا بھی کھایا اور کچھ بسکوٹس کھا کے چلے گئے ہیں کسی حد پہ پھر رات میں آواری میں بھی ملاقات ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور آواری میں جو کچھ ہوا ہے وہ اب سیٹلمنٹ کی صورت میں نظر آئے گا سب کی فرمائش ایکی ہے کہ شہر کا میر ہوں گے ہم ہوں گے ہم ہوں گے اب شہر کے دعوے دار کون ہوں گے یہ تو بتائے گا پر گورنر صاحب نے یہ اپنے اینٹ سے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے تمام ایمکیوم کے دھرے چاہے وہ پی ایس پی کی صورت میں ہے ایمکیوم پاکستان کی صورت میں ہے ماں سوائے ایمکیوم حقیقی کے افاق ایمد نے اس میٹنگ میں یا اس جگہ شرکت کرنے سے انکار کر دیا اب وہ اپنے پتے کہیں اور کھولنا چاہتے تو وہ کسی اور جگہ اس وقت رجوع میں ہے تو اس وقت یہ سارے ایک جگہ ہو گئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ایک ہو جانے سے کراچی کا ووٹر ایک ہوگا مجھے یہ بتا ہے یہ بانی متحدہ کے ساتھ ہو رہے ہیں یا اس سے الگ ہی اپنا جنہوں نے ہٹ جو ایمکیوم پاکستان جنہوں نے نکالا تھا بانی متحدہ کو ان کو ابھی بھی اپنی سیاست بچانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں پر مجھے نہیں لگتا یہاں سے آگے منزل آسان ہے یہ تمام وہی ہیں جنہوں نے ایمکیوم آتاہ حسن کو بائیکارٹ کیا آتاہ حسن کو چھوڑ کے الگ ہوئے ہیں اب یہ ایک امریلہ کے نیچے جمع ہونا چاہتے ہیں اپنی اپنی پارٹی نشانوں پر الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں پر سیٹ ایجسمنٹس کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو ووٹ دلانا چاہتے ہیں اور اس صورت میں پھر بارگین جو بھی کچھ ہوگی وہ اسمبلی میں جا کے بارگین کی صورت میں ہوگی ووٹر تو آپ کا ڈیوائیڈ ہو گیا نا ووٹر تو وہی دیفرنٹ دیفرنٹ اس میں ڈیوائیڈ ہوا ہے اسے سیاسی آلائنس کہتے ہیں آپ آپ اسے کہتے ہیں جمہودیت میں سیاسی آلائنس ہو جانا کئی پارٹیوں کا مشترک ہوگے اپنی اپنی سیجے سے آج کل پی ٹی آئی اور کافلک بھی کوشش کرے گی نا اجسمنٹس کی کہ ہم آپ کے حق میں مجھے چیز میں آپ کا میں ساری آپ کی بات کروی لیکن بات تو یہ ہے وہ سب ایک ہیں نیشنل پارٹیز مداب ان کی اوالال پاکستان تکر ہے مجھے وہ اوزل ہے اور آپ کا پر سیٹیز دیفرنٹ دیفرنٹ کے سینٹرز وہ ساری پوسی جائے دوسرے دوسرے لیکن اگر ام اپنی ام سی ایکسپیکٹیشنز اکھے کہ ام کم بھی وہی پریکٹیس اگر اپتیساد رائے گی تو ان کے لئے کیا دیکھو ہے کراچی کے علاقے بٹیں گے بلکل ایسے بٹیں گے کراچی کے پانچے کورنگی تمہارا لانگی میرا کورنگی تمہارا جاکتا بانگیرا یہ والے کوئی سیٹیشن بیٹھے گی ایسے ہی کچھ ہونا ہے اس علاقے کا چیئرمن تمہارا اس علاقے کا چیئرمن ہمارا اس کو ہر بھی کمپیٹیٹر ہوں گے جیسے پی ٹی آئی ہے جماعت اسلامی ہے بہت دیکھو ہے بلدیادی الیکشن ایک تو پہلے اس بات کو سمجھ جائے گا بہت چھوٹے طبقے کا الیکشن ہوتا ہے اس میں آزاد امیدوار بھی بہت جی بہت ہوتا ہے اب یہ جو پیٹس ہے نا کس حد تک کامیاب ہوگی اور کیا ہوگی آنے والا وقت ہی بتائے گا پر ایک مکس پلیٹ کی صورت میں کراچی جو ہے نا وہ پرزنٹ ہو رہا ہے پیپرز پارٹی بہت سارا ایریا گین کر دی یہ کراچی سنٹرل کے اندر پیپرز پارٹی نے اردو سپیکنگ علاقے میں جتنا بڑا جلسہ کیا اور صرف سنٹرل کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے تو یہ اور ایمکیم کے بہت سارے نام پیپرز پارٹی میں جا کے مل گئے ہیں سنٹرل کے بزرگ کمیٹی کے خواتین کمیٹی کے اس کے بعد ذرا آئی اوپنر بھی ہے کہ پیپرز پارٹی was also gaining a place دیفنیٹلی تو پھر جب وہ گین کر رہے ہیں پاسلی بھی اور پریزنٹلی بھی تو اب آپ مجھے بتائیں چار چیزیں اور تیار ہیں یہاں آپ کا جیسے میں سکے کروں آپ کی نالج میں ہوگا اپنا بانی ایمکیم کا بھی اسلام آئی کورٹ میں کیس لگ گیا ہے کافی لاسٹ منز میں دیکھتا ہوں ان کو بہت سارے ایک سپیس دیا جا رہا ہے ان کی دبارہ تکریزیں دکھا رہے ہیں بہت سے یوٹیوبرز اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایسی چینلز نے جو ان کو کوئی کر رہے ہیں ہمارے لائف سٹیم چینل نے پی ان کی پکچر دکھا دی تھی تو یہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے تو اتنے سارے آکے آپ کے بیڈیٹز ہیں اس پہ آپ ایسا ڈیسیجن لینا کیا مطلب بہت ہم اس سے کیا سمجھ سکنا ہمارے یہی خوف ہے کہ ہم ایک دفعہ سب لوگ مل کے پاور پولٹکس میں اگر جیت جاتے ہیں یہاں سے تو شاید جو ملک میں وہ ہلکے ہیں جو سیاست کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا جن کے آگے سیاست بچتی ہے وہ شاید یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے ہاں یہ گروپ ہے ان کو بھی انٹرٹین کرنا ہے الگ فارم میں پر اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو بڑا ڈیفکلٹ ہوگا ان سب تمام لوگ کے لئے امبیرسمنٹ سیسوشن ہوگی دوسرا یہ کہ یہ سارے لوگ جانے کی تیاری کر چکے ہیں کچھ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ سیاست سے لیتگی اختیار کرنا چاہتے ہیں اگر الطاووسین ایکٹر بولتے ہیں تو اور الطاووسین اگر معافی نہیں دیتے ہیں تو تو اب یہ بہت سارے ایفن بٹس کے اندر کیس کر رہے ہیں اب یہ آگیا آنے والے دن بتانگے کہ کراچی کی پولٹکس میں ایک بیری اس پر رائی ہے کہ اگر یہ ایک اگر ایمریلہ کی صورت میں الطاووسین اس ایمریلہ کے وہ ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں پکڑا ہو جنہوں نے تھا اگر اس کی جن کی جگہ الطاووسین تو ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ شاید ایک یہ سب دوائے گہدائے کرتے ہیں ایک کوئی نئی اس پہ چلتے ہیں لیکن ابھی تو وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ وہ سیم ہی سینیریو ملہب میری نظر میں کچھ نہیں ہو سکا کچھ واحدہ نہیں ہونا ہے امار تو بھی بہی ہونسٹ نا میں آپ کو باہ بتاؤں کہ پاکستان کی پولٹکس پچھلے کئی سالوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ شخصیات کے گھٹ گھومتی ہیں میں اپنے پچھلے بلوگ میں بھی کہہ چکا تھا پیپس پارٹی منز زلفکار علی بھٹو بنظیر بھٹو مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ میاں صاحب سے ہو جاتی ہے پھر کسی طرح پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین سے بھی ہوتی ہے پھر وہ مسلم لیگ کے کچھ چہرے ہیں اسی طرح اگر آپ امکیم کی بات کر رہے ہیں میں پچھلے بھی کہہ رہا تھا اللہ غری کے رحمت پر ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین کو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مکم منز علطاف حسین علطاف حسین منز مکم اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یہ بلکل سچ بات تھی بڑا on the fact بات تھی تو یہ بات بڑی روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ مکم not disassociate مکم as علطاف حسین تو وہ disassociate کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں پریزنس ہے ان کی اور وہ پریزنس قائم و دائم ہے بائی کارٹ کی صورت میں بلوگرز کی صورت میں یا ongoing politics میں ان کے cases دیں گے پہلے تو cases کی بھی بات نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کا کوئی court case adopt کرے گا نہیں کرے گا اب تو adoption کا cases بھی آگئے 29 کو appear ہوا ہے اور 21 تاریخ کی date دنی نے 15 سے 20 دن کے اندار date آ رہی ہے تو مطلب اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح آپ نے ریفرنس کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پچھلے پاس لی بہت ساری جگہ ریلیف دے چکی ہے خان صاحب کو بھی اسی similar case میں پیمبرہ کے اوپر ریلیف دیا تھا تو آپ تو عدالت کے اوپر بھی challenge ہے کہ عدالت کس طرح الطاوحسن صاحب کو entertain کرتی ہے اگر entertain ہو جاتی ہے اور ان کی تقریر کی نشریات کے اوپر جو پابندی ہے وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر تو الطاوحسن کے لئے سب سے بڑی win win situation ہے ایک ایک confusion create ہو رہی ہے ابھی جو ابھی politics چاہلی ہوں ان کو جو politics ہے کراچی کی ریفنیٹی آپ کو بتا ہے اگر بلدیاتی elections کڑے ہوئے سب اس میں جو اور پارٹیز ہیں ان کا فوکس اس پہ ہے جیسے ہم نے لازٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹائی میں اس میں اپنا وائکنگ شروع کرتی ہے لیکن ایمکم ای دنگ ابھی بھی جو میں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کا کراچی کو ٹیک آور کرتی تھی پہلے بھی وہ اس کا ابھی تک کوئی وے یا کوئی پاتھ انہوں نے پکڑا نہیں ہے بلدیاتی انتخابات کے لئے اسے ہم کہتے ہیں مومنٹم ٹھیک ہے نا نہیں ہے مومنٹم ایمکم کے ساتھ میں تو بھی بھی ہونسٹ بہت زیادہ میں آپ سے ہونسٹلی بولوں گا ایمکم پاکستان کے پاس ایمکم کے سارے دھوڑوں کے پاس کوئی مومنٹم نہیں ہے بیانیاں نہیں ہے مومنٹم نہیں ہے عمران خان کے پاس ایک نیشترل بیانیاں ہے اس نیشترل بیانیاں کی بنیاد پر شاید وہ ووٹ گین کرنے کی کوشش کریں دوسرا انہوں نے پیپرز پارٹی کے اگنس لائن لیوی ہے وہ اس کی بھی فیور لیں گے تو ایمکم کے پاس ایسی کوئی بھی ایسا بیانیاں نہیں ہے جس کے اوپر وہ یہ شو آف کر کے کراچی شہر سے ووٹ لے لیں تو دیکھیں میں آپ کو بہت زبزہ کراچی کی ڈبل دیاتی الیکشنسی تاریخ اگر دوں نا تو کراچی ایک واحد شہر تھا جہاں سب سے کم ازاد امیدوار جیتے تھے بلکل ایسا ہی ہے پارٹی بیسس پہ لوگ زیادہ جیتے تھے یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا بی آنسٹ کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ازاد امیدوار بھی اچھی خاصی تعداد میں جیتیں گے ہاں ہوگا بلکل لگے ہی رہے آدھے تو اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے کراچی کی ایوالونگ پولٹیکس کے اندر تو وہ اب دیکھنے کے قابل ہوگا کہ ہم کیا کر سکیں گے پر مجھے رکھتا یہ نہیں ہے کہ ایمکم کے پاس وہ مومنٹم ہے کہ وہ الیکشنز میں جائیں اور وہ سیٹس نکال لیں باقی اور جو خلائی مخلوق کا اگر کوئی بندبس ہے تو اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں خلائی مخلوق بجھے نہیں لگتا ان کی جو کنڈیشنز ہیں جو ان کی سیشن لارس میں نے تو کوری کیا تھا میں ہمارے موجود تھا وومین کنونشنز میں اس سے جو حالات زاہر ہوئے تو میرا خیال سے وہ بھی بیوکوپی بولوں گا کہ وہ نہیں کریں گے اگر ہزار بارہ سو کا فرق آ رہا ہوں تو پھر شاید کچھ کچھ کرا جا سکتا ہے یہاں تو ہزار بارہ سو کا اپنے ووٹ نہیں ہے تو ہزار بارہ سو کا فرق نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ باقی کے ووٹ کہاں سے پورے کریں گے لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے دیکھیں پاک کراچی کی پاپولیچ میں سب سے بڑا اچٹیک اورتوں کا ہے اس کے بعد یوت کا ہے اب یہ دونوں اگر ان کی سائیڈ پہ نہیں کھڑے تو وہ کدھر جا رہے ہیں ایمکیم ناو اپ ناو اپ ناو اپ موسٹ پاپولیس پولیٹیکل پارٹنگ کراچی یہ بہت ہی کڑواس اچھے ایمکیم کو بھی ایکسپ کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں کہاں تک کیا ہوگا بلدی آتی ہے انتخابات میں ان کا سیچویشن راستے بھوڑا آجاتے ہیں نیشنل پولیٹکس پہ وفاق کے صورتحال اور پنجاب پہ سپیشلی جو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج بلیگل رحمان گورنر پنجاب نے جو ہے ان کو کہہ دیئے نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے کہ آپ جو ہیں وہ الیکشن کرنا ہے وزیعالہ کو کہا ہے پنجاب کے کیا کہتے ہیں کیا ہو پائے گا پہلے زلائے صاحب دیں گے توڑیں گے سمیلی ہمارے سب سے پہلے تو ہم اس کو کانون و رائم کے مطابق دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی بعد میں آگے پولیٹکس پہ کیا ہو ستا نہیں ہو ستا یہ ایک خاص طور پنجاب بہت زیادہ کانونی جنگ میں چلا گیا ہے اتنے زیادہ کانسٹیٹوشنل ہچز ہیں اس وقت پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ میں اس کو ابھی تک ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کانسٹیٹوشنل ہم اس کو کس طرح ہینڈل کریں پرویز علائی کیا اپنا جو اس وقت اسٹے ہے جو ابھی وہ سی اے میں وہ بھی کوٹ کے ایک فیصلے پہ اسٹے وہ پچیس لوگوں نے کوٹ میں کیس ڈال لگیا پارلیمانی پارٹی والا ٹھیک ہے صحیح کہنا اور دا فیکٹ کہ کوٹ نے خود کہا کہ جی پارلیمانی پارٹی میں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہوگا اب وہ پچیس لوگ کہتے ہیں ہمیں پارلیمانی پارٹی میں ایسی کوئی ڈال لیمانی پارٹی ہوئی نہیں تو پچیس لوگ تو جائز ہو جاتے ہیں پھر صحیح بات ہے پھر وہ پچیس لوگ بحال بھی ہو جاتے تو پھر کوٹ اس کے سکو بھی تو سنے یہاں بہت سارے پرابلنگز ہیں 18 لوگ سسپینڈڈڈ ہیں پنجاب اسیمبلی میں وہ ادم اعتماد میں آ سکتے نہیں آ سکتے وہ کوٹ میں گئے میں اگر وہ کوٹ کہتا ہے کہ یہ کیس بھی پینڈنگ ہے جب تک یہ پینڈنگ کیس چلتا ہے آدم اعتماد چلتی رہی آپ اسیمبلی نہیں توڑ سکتے تو پھر کیا کر لوگے بھائی تو یہ سیم سارے کنڈیشنز تو پھر مسلم نواز کے پاس بھی تو ہے نا مسلم نواز کے بات کس طریقے سے مطلب کہنے کی بات یہ کہ یہی جو اشیوز ہیں جس طریقے سے آپ کہہ سکتے کہ پنجاب کی اسیمبلی نہیں ہو سکتی بات کا مقصد کریں گے وہ اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے وقلہ کی کمیٹی بلالی ہے اب خان صاحب اس کے قانونی آپشنز کو پر سب سے پہلے غور و فکر کر رہے ہیں کیا آن گوئنگ اجلاس کے اندر گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کر سکتا ہے کیا آن گوئنگ اجلاس کے بیٹوین اسیمبلی میں نو کانفیڈنس کی موو آ سکتی ہے یہ بہت سارے قانونی نوکات ہے آج سے کچھ دنوں پہلے میں نے کچھ بڑے قانونی ماہرین سے بات کی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا اس میں کوئی قانونی ہچ نہیں ہے جب میمبر یہ چاہیں کہ ان کا اعتماد سی ایم پہ نہیں ہے وہ جب دل چاہے رکیویشن جمع کرا سکتا ہے اور گورنر کو ہمیشہ ہی اس ترقاق رہتا ہے کہ گورنر جب دل چاہے ان سے جو ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتا ہے بلہ غرمان صاحب نے ایس پرس قانون کے مطابق ہم گئے بس ایک شک جو مجھے جو پرابلمیٹک لگ رہی ہے وہ اکیس طریقہ اجلاس بلانا ہے کیونکہ گورنر آن گوئنگ اجلاس میں اجلاس بلا سکتا ہے یہ نہیں بلا سکتا ہے یہ قانونی ڈیبیٹ ہے اور اس وقت سپیکر پنجاب اسمیلی سبتین خان صاحب بھی اسی چیز پر کام کر رہے ہیں کہ کیا یہ جلاس بلایا جا سکتا ہے اب یہ اب نمبر کی بات کر لیتے اما اب یہ سب سے پہلے میں نے کو بتایا ہے کل اگر نمبر پر کل یہ جلاس کی بات کر لیں تو کل صبح سب سے پہلے پر لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگے گا اٹھارہ لوگوں کا آجنگ بیسز کے اوپر کیونکہ وہی اس بات کے اپیر ڈالیں گے چیز جس کے آگے کہ یہ آدم اعتماد کی موشن ہو چکے ہمیں اس سمیلی میں جانے کی اجازت دی جائے میں نے جو آپ کیا کے بات رکھی کہ ان کو کوٹ کہتا ہے کہ اس پہ کیس چلا ہے جب تک کہ اسٹے ہے جب تک اسمیلیاں نہیں توڑ سکتے سی ایم صاحب برقرار رکھیں سمیلیاں تو تین مہینے تو ایسے بھی کس سکتے آپشنز نون لیٹ کے پاس زیادہ ہو گئے ہیں میں آپ کو بھی بتا رہوں دوسرا کہ پنجاب اسمیلی کے بہت سارے ایسے جو حلقوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ اسمیلیاں نہیں توڑنا چاہتے وہ خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کر پا رہے خان صاحب ملتے بھی کچھ چند لوگوں سے آپ کو خان صاحب کی عادت کا پتہ ہے جن کے خاص کچن کیابنٹ ہے جو پنجاب دیکھیں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے کوئی 300 پلس سیڈز ہیں اب خان صاحب 300 کے 300 سے تو مل نہیں رہے لازٹ ٹیم پارلیمانی پارٹی میں بھی چوبیس سے چالیس لوگ غائب تھے ان کا کون جواب دے گا اچھا چلیں وہ سارے آ بھی جاتے مجھے بہت زیادہ ٹرموائل ہے اس ٹرموائل کو کس طرح سولف کریں گے یہ سیاسی اور اخلاقی برہان ہے اس میں بہت سارے سیاسی پلیئرز کودے میں ہیں ٹوٹیں گے نہیں ٹوٹیں گے ٹوٹیں گے نہیں ٹوٹیں گے پر میں ایک بات بولوں میں پرویج علاہی صاحب کو ایک بہت اچھا سیاست دان مانتا ہوں یہ بہت اچھے سیاست دان ہے چھے دن کا ٹائم لیا خان صاحب سے سیٹ ایجسمنٹ کی بات کی خان صاحب نے تھوڑی آنکھیں دکھانے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں ہمارے حساب سے چیزیں چلیں انہوں نے یہ اتماد 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 سے شجاہ صاحب کو کہا کہ جی میں بڑا فز گیا ہوں اور یہ چار بیانات دیئے ان کو لگا ہو پہ نون لیگ نے شان پر میں آکے موف کر دی موشن گورنر سے بھی بول دیا اب خان صاحب اپنی عزت بچانے کے لیے پروے جلائی سے کسی بھی حد تک کی ترلے کریں گے اور اس ترلوں میں وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اسیملیاں توڑتا ہوں میرے ساتھ چھے ہلکوں کی سیٹ ایجسمنٹ کرو وہ 35 یا 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں پنجاب اسیملی کی 10 سے 15 سیٹیں مانگ رہے ہیں وفاق کی خان صاحب دیں گے اگر خان صاحب دیں گے تو اگلی دفعہ وہ کولیشن کے اندر فسے رہیں گے وہی سیم جو لاسٹ ہوں وہی چلے گا خان صاحب کو تو بہت ساری چیزوں کو پھر دیکھنا پڑے گا تو پروے جلائی صاحب نے اپنے پتے بہت اچھے کھیلے بیٹ کوب اور گوٹ کوب کا بڑا اچھا گیم کھیلے پروے جلائی کا سمجھ بھی نہیں آ پایا بہت ساری چوہری پر ویس اللہ علیہ صاحب مطلب کس اس پہ کھیل رہے ہیں بہت ساری پر آپ نے ان کے کچھ ٹائم پہلے کے انٹریوز اگر نکالیں بفت و تقریب میں سب نے کیا مختلف تزریک آرسن کے ملاقات ہوئی ہے تو وہ جتنا ہرش عمران خان کے لئے ہوتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ اتحاد میں چل رہے ہیں اوپنے وہی تھوڑ دے باز ہو اس پہ آکے ہرش نہیں ہوں گے اگر ہرش نہیں ہوتے تو اعتماد کی تحریک آتی ہرش کوئے تو اعتماد کی تحریک آئیے نا انہوں نے دوسری سائیڈ کو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے ایک سوٹنا رکھا ہے کہ اسے لکھ کرے کوئی تو انہوں نے سوٹنا رکھا تھا لکھ کرنے والے اور لوگ آگئے اور وہ لکنگ کے اوپر بیز جو آگئی ہیں وہ کس نے حد تک اس میں زہر تو نہیں ملاوا یہ کہیں شگر کوٹیٹ پویزن تو نہیں ہے مجھے یہ شگر کوٹیٹ پویزن لگتا پہ آنے والے دن بتائیں گے دیں گے پاکستان کی پولٹکس میں کچھ بھی کہنا ممکنات کی دنیا میں نہیں ہوتا کہ میں کہہ دوں یہ ہو جائے گا پر یہاں سب اپنی اپنی بڑے پلیرز بڑی سیاست کر رہے ہیں بکل ایسا ہی ہے پر کوٹ اس میں پروبلم ہوگا اٹھارہ لوگ کی سسپینشن ہے وہ اٹھارہ لوگ اچھا وہ جو اٹھارہ لوگ انہوں نے ادم اعتماد میں سائن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب زیادہ سے بعد ان اٹھارہ کو پیش بھی ہونا ہے تو کوٹ کس طرح ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے کیا ہوتا ہے یہ سب دیکھیں یہ میرا عزمشن تذیعہ ہے پر اگر کوٹ اسی دن ہیرنگ کر کے اٹھارہ دیتا ہے بولتا جی اگر اعتماد اعتماد کی تحریک ہے تو ان کو پیزنٹ ہونے کی اجازت دی جائے بعد میں ان کی سسپینشن کاؤنٹ کی جائے جب تک یہ جلاس سے اللہ ان کو حاضر مانا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے پر یہ سب کچھ ممکنات کے اندر ہے اور ناممکنات کے اندر بھی ہے پر ابھی ڈیبیٹ ہے یہ چودری شجاہت حسین میں بھی پرسو میٹنگ کیے کچھ صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی تین مہینے پرویز علاہی صاحب کچھ سکتے ہیں تو یہ انہوں نے کیوں کی ہے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تین ساڑھے تین مہینے کچھا جاتا ہے وفاق کے وہ نہیں ہو رہے انتخابات وفاق تو چھوڑ دے نا پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی ہے نہیں جاگر پی ٹی آئی کا تو یہ کیا ہی مائنڈ سیٹ تھا نا کہ ہم اسمبلی توڑیں گے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا اس کرانا کوئی احسان کام نہیں ہوتے ہم آئے ہم اس سے نویت جائزے کی جا چکے گے ہمیں وزٹ کر کے ہمیں پیسے دیے جائیں دنیا دوست ممالک سے ہم پیسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی کوت کے بولے کہ نہیں نہیں اس وقت یہ معاملہ ختم کرو اور لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاحب کرو ایسی کوئی کہانی نہیں ہو رہی اب دیکھیں گے ہفتہ کیا ہوتا ہے اچھی پولٹکس ہوگی یہ ہفتہ بڑا مزیکہ ہوگا اس میں بڑی رسہ کشی ہوگی اور مجھے لگتا ہے چودری برادران کی جو سیاست ہے اس وقت وہ بہت زبدست ہے اور یہ بیٹ کپ اور گھٹ کپ اور میں آپ کو ایک دل سے با بتا رہا ہوں چودری برادران کے بچے شاید ایک پیج پہ نہ ہو پر چودری برادران ایک پیج پہ ضرور ہے یہ تو واقعی چودری برادران کی پولٹکس دیکھ رہا ہوں وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے چلنے والی رہی ہے ہمیشہ دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالا دونوں نے ایک دوسرے سے ساری سندگی وفائق دبائیں گے اگر سالک اور مونس کو آگے چلنا ہے تو انہیں اگر ہمی جنریشن کو آگے لے کے جانا ہے تو بہت ساری چیزوں کے اوپر سوچنا پڑے گا ہی نہیں سالک کو جس حق تک نے دیکھا وہ بہت ہی گردبار ہے ایک اچھی فیملی جو ایک اتھی فیملی والا وہ بندہ ہے مونس جذباتی سیاستدان ہے وہ بہت جلدی سیاست میں یوت والی پولٹکس کرنے کو پسند کرتے ہیں سالک ٹھہراؤ والی پولٹکس کرنا پسند کرتے ہیں مجھے جو سالک کی باتوں سے لگا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مونس اور میں بھی ساتھ چلیں پر فیلحال مامو جو ہے وہ اے سی ایم نہ رہے اور اگر سی ایم اترتے ہیں تو ان کو پی ڈی ایم کو سالک کا کہنا ہی ہے کہ مامو کو آپ میرے پھر بھی وہ اپنے مامو کے لئے سوچے ہیں پرویش جلائی صاحب کے لئے اب بھی وہ کین ہے کہ آپ اب بھی پرویش جلائی صاحب کو سپیکر پنجاب اسمبلی بنائیں گے اچھا اب بھی وہ دینے کے لئے ایک لئے ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو کنونس کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم پنجاب کی پولیٹکس میں اپنا اصلی شیئر لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں اگلی دفعہ مونے سلائی کو سی ایم کے لئے کینڈیڈیٹ بناتے دیکھیں لانگ پولیٹکس کی اوپر بات کرے گی فیملی دیکھیں چھوڑی پولیٹکس کی بات نہیں کرے گی کہ مامو کو یہاں چھوٹا کے پرویز علی صاحب کو ففاق میں لے جاتے ہیں وہاں ففاق کا منسٹر بناتے ہیں کیونکہ سالک تو سبائی کی ساملی نہیں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ تو سیاست تر کرنے کی بات کرے تھے کہ میں سیاست ہی چھوڑ دینا چاہتا تھا پر والد کے کہنے پہ میں نے شباز شریف کو ووٹ کیا ہے تو ان کی فیملی کے اندر بھی اپنی نئی ڈی بیٹ ہے کہ اگر فیملی کو ری جوائن رکھنا ہے تو آگے کے گولز بڑے رکھنے تو یہ ان گولز کو پر کام کریں شاید ان کے لئے بہت بیٹر ہوگا یہ اگر فیملی کو ختم کر لینا تو ہمپولی یہ ایک پیچ پہ آگے ایک پیچ پہ آگے یہ آگے فیچورسٹک سوچیں یہ بہت چھوٹے چار چھے دس مہینے کی بات ہے الیکشنز ہو جانے تو وہ جنرلسٹ میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید دونوں پارٹیز کو بیٹھ کے دونوں احخاص میں مونس کو اور سالک کو بیٹھ کے بات کر لینی چاہیے دونوں پردر ہے کزنز بھی ہیں بیٹھ کے بات کریں میرے خواہ سے کوئی رستہ ایک حال نکلے گا ہاں انٹل فیملی is not involved کیونکہ دونوں کی خواتین جو ہیں وہ الگ الگ پوائنٹس پہ ہیں یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ یہ جھگڑا ہے اسٹری میں وہ خواتین کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے کوئی پوپرٹی گیز بھی ہے پوپرٹی دیکھیں وہ ان کے بیچ میں ہمیشہ سوٹ آٹ رہتا ہے پولٹکس اور پرسطن ہمیشہ الگ الگ رہتی ہے پر جو میری ذرائے ہیں پرویج علیہی صاحب کی جو میسز ہے وہ عمران خان کو بہت ڈائی ہارٹ طریقے سے پسند کرتی ہے اب بیٹا اپنی ماں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر مونس علیہی اگر پی عمران خان کو پرسطن ہی بہت سپورٹ کر رہے اس میں سیاست بھی کر رہے تو پھر یہ ان کی مہارت ہے جو بات والد کے ساتھ میٹھ کے وہ پرویج علیہی صاحب ہی نہیں اپنے والد کو بھی انٹرٹین کر رہے اور ساتھ میں عمران خان صاحب کو بھی کہنے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر تو والد صاحب پرویج علیہی کا جتنا بھی اتنا زیادہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کہتے نا ایک ملافت کر رہا ہے وہ ان کا ہی مونے صلاحی کہتے ہیں مونے صلاحی بیسی ان کا ہی رولتا اچھا ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں امار کراچی آپ کچھ کیسز کو فالو کرے تھے میں عوام کے لئے کر رہا ہوں کہ کراچی کی بیٹی کیا بات ہے دوہ زہرہ کیس کے اوپر آپ کی بڑی گہتی نظر آپ نے رپورٹ کو فالو بھی کیا تھا جب یہ کیس ہوا تھا ابھی حالی دن میں خبر آئی ہے اس کے اوپر میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کورٹ میں کیا چل رہا ہے کیوں وہ عدم اعتماد کیا انہوں نے جسس حساب جن کے پاس کیس لگا ان کے کیسز کا مجھے رات میں سبی کو سکتا ہے مجھے کسی شیئر کیا میں نے اس کا کافی فالو بھی کیا اب تو خیل اتنا میڈیا سے اس کو ہٹا دیا گیا اتنا زیادہ اپنی دیئے جائے لیکن ابھی کیس تو ان کا چانگوئی گئی چل رہا ہے کہا یہ جائے کہ ان کے کوئی ڈاکومنٹیشن کا اشو تھا ان کی فیملی کی طرف سے کوئی جمع نہیں ہو پا ریلیف نہیں مل پا اس لئے ان کے والیس صاحب انہوں نے یہ کہا کہ عدالت ادم اعتماد کو انہوں نے اظہار کیا اور یہ درخواست کیا کہ ہمیں جج ہمارے چینج کیے جائیں ہم کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں کوئی اور ہمارے کیس سنیں اچھا یہ واقعی میں ڈاکومنٹس دوسری پارٹی لیگ کر رہی تھی یہ بات نہیں صحیح ہے یہ کہا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کا تک پہنچے ہیں ڈاکومنٹس اور بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں دیکھے ہیں تو میرے ہاتھ میں نہیں لیکن کچھ ضرائع سے پتر چلائے کہ واقعی ڈاکومنٹس آئے ہیں اچھا آمار کیونکہ آپ پی ٹی آئی بھی بہت اچھے سے فالو کرتے آج میرا ایک سوال ہے خان ساب کی آر ڈیو لیگ ہوئی میرے پاس بغیر سنسر آر ڈیو آئی تھی آپ کے پاس بہت فورم پہ اس کو چلانی رہے نہ رن کریں گے پرسنل ہے بہت میں سوال اور بات نہیں کرنا چاہتا پھر بھی میری دعا ہے کہ اصلی نہ ہو میں بہت دعا کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں کسی بھی ساتھ کس طرح کا پرسنل بیسے بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے پر یہ ہماری سیاست ڈرٹی رہی ہے اس میں بہت کچھ ہو ہے بے نظیر کی تصویر بھی اپیل کریں گے لڑیں گے اپنے حق میں اس کے اوپر کو بینٹ کرنے کی کوشش کریں ابھی تک خان صاحب نے اس کے کوئی تردید کیے کچھ بھی نہیں کیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس چیز پر آکے کیونکہ ابھی تک جو آئی تک پولیٹیکل سیچویشن تک پولیٹکس میں بلکل اس کے بھی اگنس تھے کہ اتنا زیادہ اکنی جانا چاہیے کوئی بھی ہو اب ہمارے مقتدر جو بھی ہوں اس میں آپ کسی کو بھی کٹیز کرنے کہ آپ پولیٹکس کو پولیٹکس کی حد تک رکھیں ایک اکٹیز ان کی فیملیز کو اتنی پرسنل لائف میں آزم خواتی صاحب کو دیکھ میں کنڈیم کرتا ہوں بہت پولیٹکل انسان ہوں بہت ڈیموکریٹک ہوں بٹ اس میں ان کی مسس کی انوالمنٹ تھی چلے وہ اس بات پہ تو ان کا احتراز احتجاج بنتا ہے عمر کے حصے میں خان صاحب کی بات بشرا بی بی کے ساتھ نہیں ہے وہ خاتون دیفرنٹ ہے اس وجہ سے یہ سوال اخلاقیات کا سوال بنتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا خان صاحب کو ایک سیٹیفائیڈ صادق اور امین کا لیٹر ملا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب باتیں کیا ان کی اخلاقی جو ان کی فالو شپ ہے یوز کے اندر اس میں اضافہ کرے گی یا کیا فائد پڑا دیکھیں جو آپ کا ڈائیٹ پولور ہے وہ تو آپ کو ہے وہ سے کوئی دو دیکھیں میں اسی لئے بولا میرے پلیٹ فارم سے ہم اپنے ویڈیو لگا رہے ہیں بلکل ہم ایک بھی نہیں کھر سنہ رہے ہیں ہم سب یہ بات کہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہمارا اس پلیٹ فارم سے ماننا بھی ہے میرا بھی اپنا ذات کی اپنی 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 بہت ساری آئیڈیوز میں سن لیتے ٹھیک ہے نا آج ہم سب ایک ایسے دور میں رہتے ہیں آئی بریڈ دور میں کہ انٹرنیٹ اور وات سپ کے بہت کچھ شیئر ہوتا اور بہت کچھ سنا جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے شیرنگ صرف پانچ سے چھے دن کی گوڈسپ ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے ہمارے اخلاقی اقدار کدھر جا رہے ہیں اور ہم کس طرف ٹریول کر رہے ہیں یہ میری اپنی سمجھے بالا آج مائنڈ سیٹ جوہے ایک بات یہ بھی تھی کل ٹریان کے کیس کے اوپر بھی ٹائم مل گیا ہے اکرم راجہ صاحب نے ٹائم لیا کہ میں اس کی منٹینیبیلیٹی کی اوپر ہی سوال اٹھاؤں گا انہوں نے کہا ہے تو کوٹ نے ان سے کہا کہ آپ دونوں چیزوں پر جواب دائر کریں ایک تو منٹینیبیلیٹی اور کوٹ کیس جو اس پر کیس ہوا ہے اور ایک جو آپ کا جواب ہے اس کی اوپر موقع پر آپ دونوں جواب جمع کرا سکتے تو اس کا ٹائم مل گیا اس کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ یہ واقعی ہے اس دفعہ خان صاحب کے گلے پڑے گا کیونکہ اس دفعہ اس کیس میں جمع کیے گئے ہیں خان صاحب کی کچھ ہینڈنگ ٹیک اوپر اس کی ڈاٹر کے اوپر جو مانتے نہیں ان کی ڈاٹر پر اس میں نے کلیم کیا کہ جمع خان کو دے رہا ہوں تو کیا یہ کوئی 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 خواست کرے گا یہ کیس ان کو صاحب ہی بات کی میرا پرسنل اپنا اپنی اپنین رہتا ہے مجھے پولیٹکس بنا آپ کسی کی پرسنل ہی نہ سمجھتا آپ سوال کا مقصد کہ اپنے خود ہی یہ پورا کیس چل رہے تو آپ کو سوال جواب دینا پڑے گا کہ سکتے کہ خان صاحب آکھ اس کو ڈیفرینڈ کریں لیکن مجھے لگ نہیں کہ ان سب چیزوں کو خان صاحب اتنا زیادہ سیریس لے رہے رہے محفوظ کیا ہے جو انہوں نے خراجات جمع نہیں کر آئے تو کیا امید کرتے ہو کیا ریزرٹس نکل سکتے ہیں تو میرا تم سے بہت ہی مطبع بھائیوں والا سوال ہے کیا پاکستان کا پیسہ جو ہم الیکشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں کیا ہم اپنی عوام کی فلاہ بہبوت کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے خان صاحب نے کیا یہ زیادتی نہیں کی اس قوم کے ساتھ راست سب بھائی 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 بتائی گا کیا یہ صحیح طریقہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہلکوں سے الیکشن لڑا جائے آٹھ اٹھ ہلکوں سے الیکشن لڑا جائے دس دس ہلکوں سے الیکشن لڑا میں تو صرف تین کے چاہیے کہ آپ کو تین سٹیٹ کے اوپ آؤ کیا جائے جس میں سے اگر آپ اس میں دوبار گئے تو آپ کو اپنی جیب ساتھ بڑھیں کوئی برائی نہیں چاہیے تین میں سے ایک آپ فری چھوڑ سکتے بلکل ایسا اگر آپ تیسری چھوڑ تو آپ اس کے پیسے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ برڈن نہ پر آپ مثال لیں کہ کوئی آدمی دس کروڑ روپے کا خرچہ جمع کراتا کہ میں دس کروڑ دس کروڑ پورے کیسے کرے گا میری تو گا میں آپ سے کروں گا کمپلیٹ اس کو پروگرام کریں گے کرپشن کے اوپر آنے والی کیا کیونکہ ابھی یہ ہے نکل جائیں گے تو لوگ کونسیپٹ وہ ہٹشائے گا تو سوری اگر بینا کو آئی چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ ایک پروگرام کیا جائے جو بلکل ایسا یہ جو ہیں ہٹشائے کو آپ بات کرنی چاہیے اور جو ریالیٹی اور جو ہماری کرپشن کا حساب ہے جو ہماری معیشت اتنی ڈیپولٹ کے قریب ہیں کیا بجوہات ہیں اور کونسی جیسن سے مطلب کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا چلے ہمارے پروگرام میں بیٹھیں گے دونوں اور دونوں اس کے اوپر بات کریں جب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا کیسا لگا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب تک کے لئے مجھے اور امار کو دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار